اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ملک اقبال ایمکو والے دوستو اس طرح کے ویڈیو کافی دیر ہوگی ہے کوئی اپلوڈ نہیں ہو رہی پاس کوئی تھوڑے سے مسائل ہے کام کے اس کے سلسلے میں تھوڑا سا مسروف رہتا ہوں تو دوستوں کے فون کافی زیادہ آ رہے تھے کہ کبوتر جو ہیں ویرس میں بیمار ہوئی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بیماری ہے بیماری دوستو اس طرح ہے کہ کبوتر کوئی بھی چار نہیں ہے نا یہ موسم جب بھی تبدیل ہوگا یا نہ بھی تبدیل ہونا تو جس طرح کبوتر میں کبوتر بازی میں تیزی آ چکی ہوئی ہے نا اسی طرح کبوتروں میں بیمارییں بھی تیزی سے آ چکی ہوئی ہیں تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے اور اپنے کبوتروں کو منڈین رکھنے کے لیے اچھا رکھنے کے لیے تندرست رکھنے کے لیے اب آپ کو پورا ایک قسم کا ڈاکٹر بننا بلے گا تو پھر آپ کبوتر بازی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کبوتر بازی میں تھوڑی سی بھی آپ کو غلطی کر جائیں گے تو آپ کے کبوتر ضائع ہو جائیں گے اس میں جو چیزیں ضروری ہیں جو ہنڈرڈ پرسانٹ ضروری ہے کبوتر بازی میں وہ میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ اس طرح ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی مہنگی ہے مہنگی چیز میں نے بتاتا لیکن آج ضروری ہے جب آپ کا کبوتر ایک بہت ہی اچھا جہا کبوتر آپ کا جو آپ آٹھ دا سزار کا لائے ہیں وہ ویکسین کے کیے بغیر یا اس کو کوئی بماری لگ جاتی ہے وہ مر جاتا ہے تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے خرچے اُدھر نہیں کر جاتے ہیں تو دوستو آج میں جو آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ اتنی کو لاجواب اور اتنی کو ریزیٹڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے استعمال کرنی ہے تو استعمال کرنے کے بعد ان تین مینے کے بعد ہر تین مینے کے بعد استعمال کرتے رہنا ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ ویکسین ہے ویکسین کو آپ نے لگانا ہے یہ آپ کو ملے گی مرگی کھانے والے جو بھی بڑے سٹور ہوں گے بڑے سٹور لہور میں تو ہمارے یہاں پر کرشنا نگر کے پاس سٹور ہے پاکستان میڈی کا سٹور اُدھر سے مل جاتی ہے اس کا نام ہے یہ نام دیکھ لیں میڈی ویک ویکسین اس کا نام ہے یہ تقریباً میڈی ویک ویکسین بہت سی بھماریوں کا حل ہے لکوا جولہ اس سے نہیں ہوتا لکوا جولہ بلکل نہیں ہوتا بہت سی بھماریوں کا حلہ بہت سی بھماریوں کا حلہ بہت سی بھماری ہے اس کے ساتھ سے دو پوائنٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ملے کی اُدھر سے یہ تقریباً کوئی تین ہزار کے قریب آپ کو یہ مل جائے گی یہ آدھا گلوں کی بوتل ہے تو یہ لہور میں تو ہمیں ادھر سے مل جاتی ہے باقی شہروں والے جو بھی دوست ہیں اپنے اپنے ایریے سے منگوا سکتے ہیں کسی برگی خانے والے کو جو برگی خانے میں لگاتے ہیں دوائیں دیتے ہیں ان کو بھی کہہ کر منگوا سکتے ہیں اور دوسرا جو سٹور ہوتے ہیں ان سے بھی مل جاتی ہے تو اس کا لگانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے ہر آدمی لگا سکتا ہے تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے کوئی ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا مشورہ کر لیں تو لگ جاتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ جو دو پوائنٹ ہے یہ والے دو پوائنٹ لگانے ہیں یہ اوپر لکھے ہوتے ہیں یہ دو پوائنٹ لگانے ہیں لگانے کس جگہ کے کبوتر کی یہ جو جلی ہوتی ہے نا یہ والی یہ اس جگہ سے اٹھا کے اس کے اندر لگانا گوشت میں نہ لگے گوشت میں لگے گی تو اس کے انہا رک جائے گا تو وہ گلٹی سی بن جائے گی گوشت کے اوپر جو جلی ہے اس میں لگا کر اس کو ملنا نہیں ہے آلکہ سا باس کر دیں کہ جو چل پڑے تو چھوڑ دینا ہے تو صبح دانے کے جب صبح اٹھیں تو گرمیوں میں تو یہ بڑی جلتی کرنی پڑتی ہے سورہ نکلنے سے پہلے پہلے کار دینی چاہیے اور جو یہ موسم چارہ سردی کا اس میں آپ آٹھ بجے تک بھی کار سکتے ہیں کیونکہ دوب میں اتنی سکتی نہیں ہوتی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بوتل کو گرمی ہونے دینا جب بھی آپ نے اس کو لے کر جانا ہے اس کو فریزر کے نیچے والے خانے میں رکھ دینا ہے یہ تقریباً دو تین سال کی اس کی ہوتی ہے دیٹ ہوتی ہے دو تین سال سے زیادہ بھی چل جاتی ہے تو آپ نے اس کو فریزر کے نیچے والے خانے میں رکھ دینا ہے جب آپ نے اوپر کبوتروں میں لے کر جانا ہے تو برف توڑ کے رکھ لینا ہے کسی برتن میں اس میں اس کو رکھ دینا ہے دو ان سے جب آپ جائیں گے تو ان کو کہنا ہے کہ ہمیں دو سرنجیں دے دو یہ بنیویں یا سٹیل کی سرنجیں ہیں یہ ایک سرنج لینی ہے لگانے کے لیے کیونکہ اس میں سے آسانگی سے نکلتا ہے لیکوٹ ہوتا ہے یہ بہت گاڑا یہ نکلتا نہیں ہے دوسری سرنجوں سے شوگر والی ہیں یہ ہماری پانچ سی سرنجوں سے نہیں نکلتا سرنج ان سے لے لینے ہیں دس سی سی پانچ سی سی جو بھی ہوگی سوئییں چین کر لینے ہیں ان سے مل جائیں گی اور ایک آپ نے سرنج رکھ رہی ہیں سوئی رکھ رہی ہیں یہ تھوڑی سی موٹی ایس کی یہ رکھ رہی ہیں اب صرف برنے کے لیے تو برنے اس کے ساتھ نہیں برنا جس کے ساتھ لگانا اس کے ساتھ نہیں برنا تو آپ نے اس کو برکے تو جتنے کبوتر ہیں اپنے ان کو ویکسین کریں صبح کے ٹیم کریں جلدی سے جلدی کریں تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر وائرس میں نہیں آئیں گے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کبوتر کو وائرس آپ کو نظر آرہا ہے اس کی پورٹ باندھا ہے اس کی آنکھ خراب ہے یا اس نے جو ملگ آئی ہوئی ہے یا کبوتر جو بیٹھیں کر رہا ہے وہ سبز کر رہا ہے اس کبوتر کو بیماری ہے پس نظر آپ کو آجائے اس کو نہیں لگانی اس کھڑے میں نہیں لگانی جتنی دیر تک آپ کے کبوتر فٹ فات رہا ہو جائے یہ فٹ کبوتروں کے لیے ہے آپ نے تین مہینے کے بعد جب کرتے جائیں گے تین مہینے کے بعد آپ تین کورس کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے کبوتر کوئی ان کو دیکھیں موت تو برحق ہے موت تو جب بھی ان کی آنیاں آنیاں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ لکوا جو لا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پورٹ رک گئی بلکل کبوتر آپ کے تھاپے لگاتے رہیں گے سردی ہو گرمی ہو کبوتر آپ کے فٹ رہیں گے یہ سب کو لگا دینی ہیں بچے بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی دو پائنٹ ہی لگانی ہیں تو جن کے پر آ رہے ہوں ان کو نہ لگائیں ان کو آنے دیں جب کبوتر بچہ جب اپنے اڈے پر اندر کھڑے میں دانا خود کھانے شروع ہویا اس وقت اس کو لگا دیں تو جوڑے والے کو بھی لگائیں مادیوں کو آپ نے ایک پائنٹ لگانا ہے مادیاں کو ذہن میں رکھنا ہے ایک پائنٹ لگانا ہے نر کو دو پائنٹ لگا دینا ہے اس کا کوئی پھر سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا دو پائنٹ سے آپ اوپر چلے جائیں گے مادیاں ذرا کانڈے سے رکھ دی ہیں اس کے ساتھ تو یہ ذہن میں رکھ رہی ہیں باتیں تو دوسری بات یہ ہے یہ تو ہوگی ویڈیو جو ویکسین کی ویکسین آپ نے لے کر یہ اسنا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بڑے زیادہ کبوتروں کے لیے ہیں یہ ہزار سے اوپر کبوتروں کے لیے ہیں یہ آپ اسنا کر لیں کہ یہ چلے جائیں آپ جا کے پین چار محلے کے چاہے ایک دوسرے کا مخالف ہی ہے کوئی بات نہیں ہے سارے مل کے ایک کوائل لے لیں آپ کو ایک کوائل میرا خیال ہے ایک گاؤں میں ایک کوائل کافی ہے یہ ایک پورے گاؤں میں محلے میں ایک بہت ہے سال کے لیے وہ رکھ لیں کسی جگہ پہ لگاتے رہیں ایک دوسرے کبوتر جس کا ٹائم جب آجا اس وقت مل کے لگا لیا کریں یہ کبوتر بازی میں اپنا محبت پیار رکھیں یہ کوئی جانوروں کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے اور آپس میں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ شون فیر ہوگا تو یہ میڈی وک ویکسین ہے اینڈی ہے اجیکشن ہے یہ پلانے کے لیے نہیں ہے پلانی نہیں ہے یہ لگانی ہے لگانی میں جلوی میں ہے اچھا یہ بات ہو گئی آگے کی بات ہے کہ آگے جب کبوتر بیماری میں پڑ جاتے ہیں کچھ نہ کوئی بیماری اس کے ساتھ لگنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کبوتروں میں فارڈ آتا رہتا ہے بچے خاص کر کے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بیماری شماری رہتی ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے ان کے کوئی نہ کوئی مسائل چلتے رہتے ہیں موسم کی وجہ سے ان کے لیے میں آپ کے لیے کل ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گا زیادہ اچھا رہت ہے بچے بلکل فٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے بچہ پلواتا بندہ بڑا مشکل سے ہے جب وہ پل جاتا ہے پلنے کے بعد پورا تیار ہو کے پھر اس کی آنکھیں خراب ہو گئی اس کو سوکڑا پڑ گیا اس کو یہ ہو گیا گلہ خراب ہو گیا پھر وہ مر جاتا ہے یہ سوک جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ کے فضل سے ایک دعائی تیار کی ہے اس کی ویڈیو میں کل اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ وہ استعمال کرے آپ ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اس ویکسین کو یاد رکھیں ویکسین جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے جس طریقے سے بتایا ہے بڑا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے تو اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کر لینی ہے پھر آپ کی یہ رپورٹ نہیں آئے گی جو آپ فون کرتے ہیں کہ میرے کمہتر جو ہیں وہ سوکے میں چلے گئے ہیں میرے کمہتر اس طرح ہو گئے ہیں ساری جو ڈیٹیل ہیں کمہتر کی جو بٹھیں خراب کرتے ہیں ان کی یہ چار پائیں دن میں میں انشاءاللہ آپ کو رکبری دیتا ہوں آپ کو اچھی ویڈیو دیتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ